بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی آج کی ویڈیو میں ہم شروع کر رہے ہیں جماعت نہم کی فیزکس کا یونٹ نمبر دو جس کا نام ہے کائنی میڈکس یہ جو چپٹر ہے یہ جو باب ہے یہ جو یونٹ ہے یہ بہت ہی آسان ہے اور اہم بھی ہے یہ اس لیے آپ کوشش کیجئے گا کہ ساری ویڈیو کو مکمل دیکھیں جتنی بھی ویڈیوز بنیں اس میں اور خاص طور پر اس کے نمیریکلز کو اس کی مثالوں کو آپ لوگوں نے بغور دیکھنا ہے سننا ہے اور اس کی مشک کرنی ہے تاکہ آپ کے لئے امتحان میں آسانی ہو سکے تو شروع یہاں سے کیا جا رہا ہے یہ والا یونٹ کے کسی جسم کی موشن سے متعلق موشن کیا ہوتا ہے بیٹے حرکت کسی جسم کی حرکت سے متعلق پہلی چیز اس کی کائنی میٹکس ہے اب یہ کائنی میٹکس جو ہے یہ انگریزی کا لفظ ہے تو یہ موشن سے متعلق جو سب سے ضروری بات ہوتی ہے وہ اس کی کائنی میٹکس ہوتی ہے کائنی میٹکس کیا ہے کہتا ہے موشن کی وجہ کو زیرے بحث لائے بغیر موشن کی وجہ یعنی حرکت کی وجہ ایک چیز حرکت کیوں کر رہی ہے ہم کسی چیز کو دھکا لگا رہے ہیں کسی چیز کو کھینچ رہے ہیں کوئی چیز انجن سے چل رہی ہے یا کوئی بھی چیز کسی بھی وجہ سے حرکت میں آ رہی ہو اس کی وجہ جو ہے اس کو ڈسکس کیے بغیر اس کی بات کیے بغیر صرف اس کی موشن کا مطالعہ صرف اس کی حرکت کا مطالعہ جو ہوتا ہے جسم کی موشن کے مطالعہ کو کائنیمیٹکس کہتے ہیں یعنی جو بھی کوئی جسم حرکت کرتا ہے اس کی جو حرکت ہے صرف اس کا مطالعہ کائنیمیٹکس کہلاتا ہے اس یونٹ میں یعنی یہ جو چپٹر ہے اس میں ہم موشن کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے سکیلر اور ویکٹر مقداروں کے بارے میں پڑھیں گے ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے سپیڈ ویلوسٹی ایکسلریشن کے درمیان جو تعلق ہے وہ لینئر موشن اور موشن کی مساواتوں کا مطالعہ کریں گے یہ موشن کی مساواتیں حرکت کی مساواتیں جو ہیں یہ اہم بھی ہیں اور یہ جو پورے کا پورا یونٹ ہے یہ اہم ہے معروضی کے لحاظ سے بھی اور تفصیلی سوالات کے لحاظ سے بھی تو سب سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے ریسٹ اور موشن کے متعلق ٹھیک ہے ریسٹ کہتے ہیں سکون کو حرکت سکون یا حالت سکون کیا ہوتی ہے اور موشن کہتے ہیں حرکت کو ہم اپنے اردگیرد بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں بلکل یہ صحیح کہا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو ہم اپنے اردگیرد بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ریسٹ کی حالت میں ہیں یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رکی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو حرکت نہیں کر رہی ہیں جیسے اگر آپ کھڑکی دیکھیں آپ دروازہ دیکھیں آپ پنکھے کو دیکھیں جو اس وقت بند ہے مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اردگیرد میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں ابھی اور آپ بھی اپنے اردگیرد چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حالت سکون میں نظر آئیں گی یعنی ریسٹ کی حالت میں نظر آئیں گی جبکہ دوسری موشن میں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو موشن میں نظر آ رہی ہوں گی اگر کوئی جسم اپنے اردگیرد اب یہ تعریف ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ انڈرلائن کر لینا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ لکیر لگا لینا ہے اس کے نیچے یا اس کو جو ہے وہ آپ نے مقصوص کر لینا ہے کسی طریقے سے اگر کوئی جسم اپنے گرد و پیش کے لحاظ سے گرد و پیش کا مطلب ہوتا ہے اردگیرد کے لحاظ سے جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں یہاں پہ میرے اردگیرد بہت ساری چیزیں ہیں تو جتنی بھی چیزیں میرے اردگیرد ہیں وہ میرا گرد و پیش ہیں اپنے گرد و پیش کے لحاظ سے اپنی پوزیشن تبدیل نہ کر رہا ہو تو وہ ریسٹ میں کہلاتا ہے یعنی فیدکس کے لحاظ سے کوئی بھی چیز تب ریسٹ میں ہوگی جب وہ اپنے اردگیرد کی چیزوں کے لحاظ سے چاہے وہ انسان ہو چاہے کچھ بھی ہو یعنی اپنے اردگیرد کی چیزوں کے لحاظ سے اگر ہم اپنی جگہ تبدیل نہ کریں تو ہم ریسٹ میں ہوں گے جیسے کہ میں ابھی اس وقت ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے اردگیرد بہت ساری چیزیں ہیں اگر میں ان کے لحاظ سے اپنی جگہ نہیں بدل رہا تو میں ریسٹ میں ہوں گا یعنی میں اگر یہاں سے اٹھ کے سامنے پڑے ہوئے سوفا پر بیٹھ جاؤں گا تو میں موشن میں آ جاؤں گا میں حرکت میں آ جاؤں گا کیونکہ میں نے اپنے پاس پڑے ہوئے یہ کمپیوٹر کے لحاظ سے اپنی جگہ بدل دی اگر میں اپنی جگہ نہیں بدلتا تو میں ریسٹ میں ہی رہوں گا موشن میں میں تب آؤں گا جب میں اس کمپیوٹر کے لحاظ سے اس سکینر کے لحاظ سے اس ٹیبلٹ کے لحاظ سے اس ماوس کے لحاظ سے یا اپنے اردگیرد کوئی بھی چیز جو پڑی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے اپنی جگہ میں بدل دوں گا جیسے میرے ساتھ والے سوفا پہ اگر کوئی انسان بیٹھا ہو تو میں اس کے لحاظ سے تب تک ریسٹ میں رہوں گا جب تک میں اپنی جگہ نہیں بدلوں گا جو ہی میں اٹھ کے دوسری جگہ پہ جاؤں گا تو میں موشن میں آ رہوں گا اس کے لحاظ سے اسی طرح اگر کسی جسم کی پوزیشن اس کے گردو پیش کے لحاظ سے تبدیل ہو رہی ہو تو وہ موشن میں کہلاتا ہے اب موشن کیا ہوگا کہ جب میں اپنے ارد گرد کوئی بھی جو چیز ہے اپنے گردو نواہ گردو پیش کے لحاظ سے چیزوں کے لحاظ سے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بدل دوں گا یا میری پوزیشن بدل رہی ہوگی تو میں موشن میں ہوں گا ٹھیک ہے کسی جسم کی ریسٹ یا موشن کی حالت ریلیٹیو ہوتی ہے یہ بہت اہم ہے یہ والی جو بات ہے یہ والی جو لکیر ہے ٹھیک ہے یہ جو لائن لکھی ہوئی ہے بہت اہم ہے کہ جسم کی جو حالت ریسٹ ہے حالت سکون ہے یا حالت حرکت ہے یہ ریلیٹیو ہوتی ہے ریلیٹیو کا مطلب کیا ہے یہ اس کو آگے والی لائنوں کو آپ دھیان سے سنیے گا آپ کو واضح ہو جائے گا یہ مثلا کسی چلتی ہوئی بس میں بیٹھا ہوا مسافر بس میں موجود دوسرے مسافروں اور چیزوں کے لحاظ سے ریسٹ میں ہے دیکھیں بس کے اندر بہت سارے مسافر بیٹھے ہوتے ہیں بس چل رہی ہوتی ہے لیکن جتنے بھی مسافر بیٹھے ہوتے ہیں بس کے اندر وہ ایک دوسرے کے لحاظ سے حالت سکون میں ہوتے ہیں یا ریسٹ میں ہوتے ہیں ریسٹ انگریزی کا لفظ ہے اور حالت سکون اردو کا لفظ ہے کیونکہ میں اردو میڈیو پڑھا رہا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ الفاظ اردو کے استعمال کروں لیکن پھر بھی کیونکہ میں پابند ہوں کتاب کو فالو کرنے کا میں یہ والے الفاظ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن بس سے باہر اب اگر ہم بس سے باہر کی بات کریں جو انسان سڑک کے اوپر کھڑا ہے یا وہ پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا ہے اگر ریل گاڑی کی بات کریں اور اگر ایک بس ٹاپ پہ آدمی کھڑا ہوا ہے تو اس کے لحاظ سے کیا ہوگا لیکن بس سے باہر موجود کسی شخص کے لحاظ سے بس میں تمام مسافر اور چیزیں موشن میں ہیں اب ریلیٹیو اس طرح ہو گیا جو دوسری چیز ہے وہ کہاں ہے دوسرا انسان کہاں ہے اس پہ depend کرتا ہے اس پہ انحسار کرتا ہے کہ آیا کہ آپ ریسٹ میں ہیں یا موشن میں ہیں آپ حرکت کر رہے ہیں یا حرکت نہیں کر رہے جیسے بس کی مثال دی تو بس والوں کے لحاظ سے آپ حالت سکون میں ہوں گے کیونکہ ان کے لحاظ سے آپ کی جگہ نہیں بدل رہی اور جو انسان بس سے باہر ہیں اس کے لحاظ سے آپ اپنی جگہ بدل رہے ہیں آپ تھوڑی دیر پہلے ادھر تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد بس آگے چلے گی پھر آگے چلے گی پھر آگے چلے گی پھر آگے چلے گی پھر آنکھوں سے اجل ہو گئی اس کا مطلب جو بس کے باہر کھڑا انسان ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے لحاظ سے آپ حالت حرکت میں ہوں گے آپ حرکت میں ہوں گے اور بس والوں کے لحاظ سے آپ اور دوسرے مسافر وہ کیا ہوں گے حالت سکون میں ہوں گے یا ریسٹ میں ہوں گے ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں اس میں ہمیں موشن کی اقسام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اب جیسے موشن ہوتا ہے حرکت حرکت کی اقسام ہوتی ہیں مختلف قسم کی حرکتیں حرکات ہوتی ہیں موشن ہوتی ہیں اگر ہم بغور مشاہدہ کریں اگر ہم حرکت کرتی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کائنات میں ہر چیز موشن میں ہے تو بغور مشاہدہ کرنے کا مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ حرکت میں نہیں ہیں لیکن اگر ہم ان کا مایکروسکوپک مایکروسکوپک ابزرویشن کریں مایکروسکوپ کے لحاظ سے ان کا مشاہدہ کریں تو ان کے اندر پائے جانے والے جو ایٹمز ہیں وہ بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت ٹھیک ہے جن کو وائی بریٹری حرکت کہتے ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے بھی کہ وائی بریٹری حرکت کیا ہوتی ہے جیسے ٹھوس مائے اور گیسز جو ہوتی ہیں ان میں موجود جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ ہر وقت مسلسل حرکت میں رہتے ہیں یہ آپ نے کیمسٹری میں بھی پڑھا ہوگا یہ آپ نے آٹھویں جماعت کی سائنس میں پڑھا ہوگا تو آپ لوگ نیچے کومنٹ کر کے بھی بتائیے گا کیا آپ نے اس سے پہلے یہ بات پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آگے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں تاہم مختلف اجسام مختلف انداز میں حرکت کرتے ہیں کچھ اجسام ایک لائن میں حرکت کرتے ہیں لائن کا مطلب بالکل سیدھا ذرا بھی جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں ہوتے سرات مستقیم جسے ہم کہتے ہیں کچھ اجسام جو ہیں وہ سرات مستقیم میں حرکت کرتے ہیں کچھ دائرہ نمار راستوں پر حرکت کرتے ہیں یعنی سرکل میں دائرے میں حرکت کرتے ہیں اور کچھ اور کچھ کسی اور طرح کے راستوں پر حرکت کرتے ہیں یعنی سب کی حرکت جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے اب کہتا ہے کہ اسی جو مختلف اقسام ہے ان کو نام دے دیا گیا یعنی ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کا فرق واضح دماغ میں بٹھانے کے لیے ان کو الگ الگ نام دے دیے گئے ایک کو ٹرانسلیٹری موشن کہہ دیا گیا ایک کو روٹیٹری موشن کہہ دیا گیا اور ایک کو وائبریٹری موشن کہہ دیا گیا ٹھیک ہے اب ٹرانسلیٹری موشن کیا ہوتا ہے یا کیا ہوتی ہے حرکت کرنے والے مختلف اجسام کا مشاہدہ کریں کیا یہ سب خطے مستقیم میں حرکت کرتے ہیں خطے مستقیم کا ملکب بلکل سیدھی لائن ہوتی ہیں جنہیں لائٹیں بھی کہتے ہیں وہ جب چل رہی ہوتی ہیں تو ایک ایک لائٹ باندھ ہو کے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ بلکل ایک سیدھی لائن میں چل رہی ہوں ٹھیک ہے کیا یہ دائرے میں حرکت کرتے ہیں جیسے بچے ہیں کلاس روم سے باہر اگر اکٹھے جا رہے ہوں تو وہ لائن بنا کے جا رہے ہوتے ہیں خطے مستقیم میں چلنے والی کا ٹرانسلیشنل موشن میں ہے خطے مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ بلکل سیدھی لکیر میں چلنا چاہیے ان کو ان کو ٹیڑا میڑا نہیں چلنا چاہیے اسی طرح خطے مستقیم میں اڑتا ہوا ہوائی جہاز بھی ٹرانسلیشنل موشن میں ہے ٹرانسلیشنل کا لفظ جب بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہے بلکل سیدھی لائن جیسے ہم سرات مستقیم بھی کہہ سکتے ہیں ٹرانسلیشنل موشن میں کوئی بھی جسم گھومے بغیر جسم جو ہے اس نے ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ کی آپ کا جو چہرہ ہے وہ ذرا دائیں مڑے یا بائیں مڑے بلکل سیدھے بلکل سیدھی حرکت جو ہوگی ایک لائن کے اندر تو اس کو ٹرانسلیشنل موشن کہتے ہیں ٹریک ہے جو سیدھی بھی ہو سکتی ہے اور دائرہ نمہ بھی ہو سکتی ہے دائرہ نمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آپ کا جو جسم ہے وہ روٹیٹ نہیں کرنا چاہیے بس یعنی جسم گھومنا نہیں چاہیے باقی یہ جو حرکت ہے ٹرانسلیٹری یہ دائرے میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ بلکل سیدھی لائن میں بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے شکل دو اشاریہ تین میں دکھایا گیا جسم پہلے دو اشاریہ تین جسم دیکھ لیں آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہ والا جو جسم ہے اس کی بات ہو رہی ہے کسی جسم کی خمدار راستے پر ٹرانسلیٹری موشن یہ خمدار خم کہتے ہیں بال کو ٹھیک ہے پنجابی میں جسے کہتے ہیں وٹ تو میں کیونکہ میری لوکل لینگویج میری جو علاقہ ہی زبان ہے وہ پنجابی ہے تو میں بہت ساری باتیں اپنے بیٹے بیٹیوں کو پنجابی میں اس لئے سمجھاتا ہوں کہ جو علاقہ ہی زبان ہوتی ہے اس میں زیادہ بہتر سمجھ جو گھروں میں عام طور پر بولی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں پنجابی بھی استعمال کروں تو اس کے لئے آپ اس بات کو نظرانداز کیجئے گا کیونکہ یہ میری مادری زبان بھی ہے اور میری علاقہ ہی زبان بھی ہے شکل دو اشاریہ تین میں دکھایا گیا جسم گھومے بغیر کسی خمدار راستے پر حرکت کر رہا ہے یہ اس جسم کی ٹرانسلیٹری موشن ہے فیرس ویل میں جھولا جھولنے والے لوگ بھی ٹرانسلیٹری موشن میں ہوتے ہیں یہ فیرس ویل دکھایا گیا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میلوں وغیرہ پہ سرکس وغیرہ پہ دیکھا ہوگا یہ یہ والا یہ فیرس ویل ہے یہ ٹرانسلیٹری موشن کو یہاں آخری لکیر میں لکھا لائن میں لکھا ہے ٹرانسلیٹری موشن کو لینئر موشن اب یہ ٹرانسلیٹری موشن کو مزید آگے جو ہے وہ تقسیم کیا گیا کس میں لینئر موشن سرکولر موشن اور رینڈم موشن میں تقسیم کیا رہتا ہے ٹھیک ہے اب لینئر موشن کیا ہوتی ہے لینئر موشن کیا ہے ہمارا واسطہ خطے مستقیم میں موشن کرتی ہوئی بے شمار اشیاء پر پڑتا ہے ان اشیاء کی حرکت لینئر موشن کہلاتی ہے اب جو ایک ہی لکیر پہ بلکل سرات مستقیم پہ ہی حرکت ہو اس کو لینئر موشن کہتے ہیں مثلا ایک ہموار اور سیدھی سڑک پر چلتی ہوئی کار لینئر موشن میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی جیسے اس نے پہلے ہمیں بتایا کہ جو موشن ہے ٹرانسلیٹری موشن اس کی مختلف اقسام ہے لیکن ہوتی ہے ٹرانسلیٹری ہے ٹھیک ہے جیسے دائرے میں حرکت کرتی ہوئی ایک چیز جو ہے اگر وہ روٹیٹ نہ کرے تو وہ بھی ٹرانسلیٹری موشن ہوگی اس کی لیکن اس کی آگے مزید اقسام ہے کہ وہ جو چیز حرکت کر رہی ہے اب وہ دائرے میں حرکت کر رہی ہے سیدھی لائن میں حرکت کر رہی ہے تو ان کے مزید نام ہمیں بتا دی ہیں کہ ایک لینئر موشن ہے کہ اگر ایک چیز بلکل سیدھی لکیر میں سیدھی لائن میں حرکت کر رہی ہے تو وہ کیا ہوگی لینئر موشن کسی جسم کی خطے مستقیم میں حرکت لینئر موشن کہلاتی ہے خطے مستقیم میں اڑتا ہوا جہاز اور عمودن نیچے گرتے ہوئے اجسام لینئر موشن کی مثالیں ہیں تو یہ معروضی کے لحاظ سے بھی آپ یاد کیجئے گا کہ خطے مستقیم میں اڑتا ہوا جہاز اس کی حرکت ہوتی ہے کون سی آگے مختلف آپ کو نام بتا دیے رہیں گے اور گرتے ہوئے اجسام کی موشن کون سی ہوتی ہے آگے آپ کو دیے جا سکتے ہیں مختلف انتخابات تو آپ نے ان میں سے ایک جواب جائے ہو اس کا انتخاب کر لینا سی اس کے بعد ہے سرکولر موشن سرکل کہتے دائرے کو یعنی دائرے میں حرکت جو ہے تو دائرے میں جو حرکت ہے جیسے یہاں پہ ایک سامنے دائرہ بنا کے ہمیں دکھایا گیا ہے دوری کے سیرے سے باندھا گیا پتھر ہے جو دائرے میں حرکت کر رہا ہے کہتا ہے دوری کے سیرے سے باندھے ہوئے یا باندھے ہوئے ایک پتھر کے ٹکڑے کو گمیا جا سکتا ہے پتھر کا ٹکڑا کسی قسم کے راستے پر چلے گا یہ دکھایا بھی ہوا ہے اس کا جو ٹکڑا دائرے میں حرکت کرتا ہے پس وہ سرکولر موشن ہے اس کو سرکولر موشن کہتے ہیں اگر کوئی جسم دائرے میں حرکت کرے تو اس کی حرکت کو سرکولر موشن کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دو شریعہ ساتھ میں کسی سرکولر راستے پر حرکت کرتی ہوئی ایک کھلونہ گاڑی دکھائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچے کھیلتے ہوتے ہیں اکثر ایسی گاڑیوں سے سرکولر راستے پر چلنے والی بائسیکل یا کار سرکولر موشن میں ہوتی ہے سورج کے گرد زمین کی گردش اور زمین کے گرد چاند کی گردش بھی سرکولر موشن کی مثالیں ہیں اب یہ سرکولر موشن ہو گئی ہے اس کے بعد ہے رینڈم موشن رینڈم موشن کیا ہے کیا آپ نے کیڑے مکوڑے اور پرندوں کی حرکت کا غور سے مطالعہ کیا کبھی غور سے دیکھا وہ بے ترتیب انداز سے حرکت کرتے کوئی دائیں گیا کوئی بائیں گیا جدر کو مطلب ان کا دل کیا وہ در چلے جاتے ہیں کسی جسم کی بے ترتیب انداز سے حرکت کو رینڈم موشن کہتے ہیں پس کیڑے مکوڑے اور پرندوں کی موشن رینڈم موشن ہوتی ہے یعنی یہ بے ترتیب تھی جو حرکت ہوتی ہے اس کو رینڈم موشن کہتے ہیں ہوا میں گرد و گبار گرد و گبار کا مطلب کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ علودگی کہہ لیں اور دھویں کے پارٹیکلز کی پارٹیکلز رات کو کہتے ہیں موشن بھی رینڈم ہوتی ہے گرد و گبار جسے مٹی کہہ لیتے ہیں میں اس کے بعد شکل دو اشاریہ آٹھ میں دکھائے گئے خمدار راستوں پر گیس یا مائے کے مولیکیولز کی حرکت بھی رینڈم موشن ہوتی ہے یہ رینڈم موشن کی مثال ہے یہ دیکھیں یہ بے ترتیب سی ایک حرکت ہے یہاں پر تیر سے دکھائی گئی ہے تو اس کو رینڈم کا مطلب ہوتا ہی بے ترتیب ہے تو لفظوں سے ہی ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کی تعریف کیا ہوگی اس کے بعد ہے روٹیٹری موشن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کسی لٹو کی موشن کا جائزہ لیجئے لٹو جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا توب بھی کہتے اس کو یہ ایک ایکسیز کے گرد گھومتا ہے ایکسیز کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک مقصود لائن یہ دیکھیں یہ ایک مقصود اگر ہم یہاں پر لائن بنا دیں تو یہ اس کا ایکسیز ہوگا اسی لائن کے گرد گھومی جائے گا یہ لٹو گھومتے ہوئے لٹو کے پارٹیکلز دائرے میں حرکت کرتے ہیں لہٰذا پارٹیکلز انفرادی طور پر سرکولر موشن میں ہوتے ہیں کیا لٹو بھی سرکولر موشن میں ہے شکل دو اشاریہ نو میں دکھایا گا لٹو اپنے ایکسیز کے گرد گھوم رہا ہے اب سوال دیا اور اس کا جواب بھی دے دیں گے ہمیں لٹو کی یہ موشن روٹیٹری موشن ہوتی ہے کسی جسم کا ایکسیز وہ لائن ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ایکسیز کی تعریف بتائی کسی جسم کا ایکسیز وہ لائن ہوتی ہے جس کے گرد جسم گھومتا ہے جیسے ابھی میں نے یہ لکیر بنائی اس کے گرد کیونکہ یہ لٹو گھومتا ہے اس لئے اس کا ایکسیز کہلائے گا یہ سرکولر موشن میں وہ پوائنٹ جس کے گرد جسم گھومتا ہے جسم سے باہر ہوتا ہے جبکہ روٹیٹری موشن میں وہ لائن جس کے گرد جسم گھومتا ہے جسم کے اندر سے گزرتی ہے سرکولر موشن میں ہمیں بتایا گیا جیسے دیکھیں اگر ہم اس سے پیچھے والے صفحے پہ جا کے وہ دوبارہ پتھر والے مثال کو غور سے دیکھیں تو اب جب پتھر کو باندھ کے اس دوری سے گھومیا جا رہا تھا تو اس کا یہ جو نکتہ ہے جس کے گرد یہ پتھر گھوم رہا ہے وہ اس پتھر سے باہر ہے پتھر سے دور ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کا اس لئے اس موشن کا نام تھا سرکولر موشن ٹھیک ہے اب جب بات ہے روٹیٹری موشن کی اس میں کیا ہوا کہ وہ نکتہ جس کے گرد یہ جسم گھومے گا وہ اس جسم کے اندر ہی ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں بتایا بھی یہ گیا جبکہ روٹیٹری موشن میں وہ لائن جس کے گرد جسم گھومتا ہے جسم کے اندر سے گزرتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ ساتھ یہ جو فگر دی گئے ہیں شکلیں دی گئی ہیں ہمیں کیا آپ انگلی پر گین کو گھما سکتے ہیں میں کم از کم نہیں گھما سکتا لیکن جو فٹو بال کھیلتے ہیں زیادہ وہ گھما سکتے ہیں کسی جسم کا اپنے ایکسز کے گرد گھومنا روٹیٹری موشن کہلاتا ہے ایکسز کا مطلب کہ وہ جو درمیان میں اس کے ایک لکیر بنائیں اس جسم کے تو اس کے گرد گھومنا جیسے یہ سائیکل کا یہ جو پہیا ہے یہ بھی ایک ایکسز کے گرد گھومتا ہے اس لئے اس کو ایکسل کہتے ہیں ایکسل اس لئے کہتے ہیں ایکسل اس روڈ کو کہتے ہیں لوہے کے جس کے گرد سائیکل کا یہ جو پہیا ہوتا ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے اس لئے اس کو ایکسل کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کا ایکسیز آف روٹیشن ہوتا ہے اس ایک روڈ کے گرد پہیہ گھوم رہا ہوتا ہے اس لئے اس کو ایکسل کا نام دے رہا رہتا ہے کیونکہ وہ اس کا ایکسیز آف روٹیشن ہوتا ہے اس کو غور سے آپ نے سمجھ لینا میرا بیٹا اس کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا آپ سرکولر موشن اور روٹیٹری موشن میں مزید فرق کی نشاندہی کر سکتے ہیں پہیئے کی ایک ایکسز کے گرد موشن اور گاڑی کے سٹیرنگ ویل کی موشن روٹیٹری موشن ہے روٹیٹری موشن کیوں ہے کیونکہ یہ ایک ایکسز کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد زمین کی سورج کے گرد موشن سرکولر موشن ہے نہ کہ سپننگ یا روٹیٹری موشن تاہم زمین کی اپنے جیوگریفیکل ایکسز کے گرد موشن جو دن اور رات کا باعث بنتی ہے روٹیٹری موشن ہے روٹیٹری موشن کی کچھ مثالیں مزید مثالیں سوچئے آپ لوگ جو ہے ضرور جو ہے وہ نیچے ان کی مثالیں سوچ کے بتائیے گا تو تاکہ جو ہے وہ مزید بات جو ہے وہ واضح ہو سکے اور یہ بات بھی کلیر ہو سکے کیا آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں کہ نہیں صحیح طرح اور آج کی ویڈیو کو یہی پہ ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگلی بات جو ہے یعنی وائیبریٹری موشن والا ٹوپک اس سے آگے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھنا شروع کریں گے یہاں تک آپ کا کوئی بھی سوال ہو کوئی پریشانی ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر کے پوچھئے گا میں اپنے علم کے مطابق آپ کو مطمئن کن جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا شکریہ